جانے پر تمہاری لاحظ سبھیل ہوتی جائے شیوہ یہی ہمارے دیش کا قانون ہے جب کسی کی فانسی ہوتی ہے مات ہوتی ہے تو اسی پر جونا تک اسی مات کی خبر ڈاڑ دوارہ پہنچا جاتی ہے جہ صاحب کیکہ یہ تو آپ کا قانون کہتا ہے جو میری آخری انتویں چاہے اس کا کیا ہوگا جہ صاحب کیا ہوگا آخری چاہے میری آپ میرے گھر چاہے میرے جیل میں ہاتے چاہے اسی جیل میں مطافر میرے میرے گھر چاہے پہنچا جیل میں مطافر میرے موسیقی شیوہ تمہارے مانت کی خبر تمہارے خار پہنچنا ضروری ہے وہ ڈاڑ دوارہ جائے یا میرے جانے سے میرے دوارہ پہنچائے جائے کیا فرق پڑتا ہے خبر ہی تو پہنچنا ہے جاندری سمجھ میں ایک بات یہ نہیں آ رہی ہے کہ تمہاری شاہ کیوں چاہ رہے ہو کہ تمہاری موت کی خبر تمہارے گھر والوں کو میں خود ہی جا کر سنا ہوں کیوں کیا وجہ ہے اس کی اور اب ہی تم نے ایک بات اور کہا کہ تمہارے لاش کا انتندہ سنتکار جیل میں کروا دیا جائے آخر تم بھی بھلے ہی تم بنیگار ہو لیکن ہو کسی کی اولاد کسی کے بچے ہو کسی کے پتی ہو کسی کے بھائی ہو گئے کسی کے پتا ہو گئے کم سے کم تمہاری ڈیٹ باڈیز تمہارے گھر پہنچے گی تو تمہارے پریجن تمہارے لاش کا انتندہ سنتکار تو کھل لیں گے باپ ایک ایسا نام ہے کہ بیٹا کیسا بھی ہو چور ہو بدماش ہو یا بھلا انسان ہو لیکن ماں باپ کی نظر میں اس کی اولاد اسے بہت پیارا ہوتا ہے پھر تمہارے ساکیوں چاہ رہے ہو جانت مراد کے سامنے کسی کے پترہ ہر جوڑتا رہا گل گلاتا رہا لیکن آپ نے میری ایک بھی بات نہیں والی جد سام نہیں والی مراد کو اس لیے بھیجنا ہوں جد سام کہ جب آپ میرے بھیجائیں گے جب آپ دیکھیں گے جد سام کہ میرے لوٹنے کا اتجار میرا پورا پریوار کی طرح سے کر رہا ہے جب وہاں آپ جائے گے تو آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا جد سام سیکھنے کو ملے گا ہاں جد سام جد سام سیکھنے کو آپ کو یہی ملے گا کہ آپ نے شیوے پہلے بلکہ انساف کا کھول کیا شیوہ ہم تمہاری سوچ کو نہیں بدل سکتے تمہیں حق ہے تم کچھ بھی سوچو سوچ سکتے ہو تمہارا اپنا دل ہے اپنا دماغ ہے لیکن میں نے انساف کا کھول نہیں انساف کیا ہے اور وہی کیا ہے جو ایک جج کو کرنا چاہیے عدالت سے تمہیں دو بار اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا چانس ملا تمہیں دو بار چانس دیا گیا کہ اپنی بے گناہی ثابت کرو لیکن تم عدالت کے سامنے کوئی ایک بھی ثبوت کوئی ایک بھی گواہ ایسا نہیں پیش کر پائے اس سے عدالت تمہارے بارے میں کچھ سوچتی اس لئے میری جگہ پر اگر کوئی دوسرا جج ہوتا تو وہ بھی یہی فیصلہ کرتا جو میں نے کیا ہے دس ورس کی سربس میں ہم نے صرف انساف کیا ہے نیائے کیا ہے لیکن اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نے انساف نہیں انساف کا کھون کیا ہے تو آپ نے اپنی سوچ ہے میں اس سے بدل نہیں سکتا ہوں لیکن یہ بتاؤ کہ تم اپنی ڈیڈ بارڈی اپنے گھر کیوں نہیں جانے دینے چاہتے ہو کیوں چاہتے ہو کہ تمہارے علاج کنتیم داستاندکار جیل میں ہو جائے کیا وجہ ہے کوئی تمہارے پریوار میں ہے نہیں کیا میرا سب کچھ ہے میرا باپ ہے میری پتلی حساب ایک بہل ہے جو جنم سے ہم دی ہے اسی کے علاج کے لیے پھائی سے کمانے آیا تھا ایک چھوٹا سممونہ ہے صاحب اب جاننا چاہتے ہیں کہ میں اپنے ڈیڈ بارڈی کھو نہیں بھیج رہا چاہتا صاحب وہ اس لیے جان صاحب کہ میری لائز کا بہت میری پرور والے اٹھا نہیں پھائے گی شیوہ تم گنہگار ہو یا نہیں ہو یہ تم سمجھ سکتے ہو یا تمہارا بھکوان عدالت تو صرف ثبوت اور گواہ ہی دیتی ہے اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ جج اندھار بہرہ دونوں ہوتا ہے اب تو میں صحیح سمجھ لوں فیلحال ہم نے وعدہ کیا ہے تم سے کہ تمہارے انتی میں اچھا پھولی کروں گا تو کروں گا میں جاؤں گا تمہارے مات کی خبر لے کر تمہارے پر جو نتھک میں پہنچاؤں گا اتحاس کے پنے میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ ایک نیادیش جس نے ملزیم کو مات کی سجا سنائی ہو اور وہی اس کے مات کے بعد اس کی مات کی خبر لے کر اس کے پرجنوں کو تک سنانے گیا دونگا لیکن ایک بنتی ہے تم سے ہم نے تمہیں ملزیم کی سکل میں دیکھا ہے جانتا ہوں کہ تم ایک شاتر بدماش ہو ایک قاتل ہو یہ نہیں جانتا ہوں کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو کس کے بیٹے ہو کس گاؤں کے رہنے والے ہو اس لئے ایک کاغج پر اپنا ایڈرس لکھ کر دو مجھے تاکہ اس لئے درس کے دریئے میں تمہارے گھر تک پہنچ رکھوں حوالدار ایک کاغج پر کولم لکھ کر دو سیوہ سنات رام پرساد مکان نمبر ایک سو کیاول مکان نمبر ایک سو کیاولدار ملیم کو لے جاؤ اور اسپیکٹر سلدیو سینکو میرے پاس پیٹھتا ساکھ میری لاز میری پروار والوگ تک مت دوشنا ساکھ میرا پورا پروار تلو تلو پھر اپنی چاند دے دے گا ساکتر سکدیو سنگھ اس ملدیم نے مجھے آسرے میں ڈال دیا جیون میں پہلی بار کوئی ایسا ملدیم بلا ہے اس کے انتے میں اچھا دو اچھا جاہر کیا ہے اس نے پہلی اچھا اس کی یہ ہے کہ اس کی مات کی خبر اس کے گھر والوں کو میں کھو جا کر سنا ہوں اور دوسری اچھا اس نے جاہر کیا ہے کہ جب اس کی فانسی ہو جائے لاش کا پروش ماتم ہو جائے ساری کاغلی کا روائی پوری ہو جائے تو اس کی لاش کا انتیم داستانتکار جیل میں ہی کروا دیا جائے یہ اس لئے ہے جیل شاہر نے کہا ہے کہ ملدیم کی انتیم اچھا یہی ہے کہ اس کی فانسی کے بعد جب ساری کاغلی کا روائی پوری ہو جائے تو جیل کے اتر طرف جو کافی جگہ کھالی پڑی ہے وہیں ہندو ریٹی دیواز کے حساب سے اس ملدیم کی جگ بڑی کا انتیم داستانتکار کروا دے گئے اور میں شیبہ کی دیے گئے ایڈرس کے مطابق اس کے گاؤں جا رہا ہوں کیونکہ میں کل بندرہ بن پہنچوں گا تب تک اس کی فانسی ہو جکی ہوگی جی اوکے 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 اب آپ جا سکتے ہیں جائے گی سر نہ جانے کیوں اس کی باتوں میں کہیں نہ کہیں مجھے کوئی سچا ہی نظر آ رہی ہے اس کی باتوں نے میرے دل کو جھگ چھوڑ کر رکھ دیا ہے پھر چڑھا ہو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ میری خلم نے میرے ساتھ کوئی گستا کی کی ہو اور میں نے کوئی غلط فیصلہ لے لیا نہیں کہا سیسا ہوا بھگوان تو جیوان میں کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گا خیر جاؤں گا شیوہ میں تمہارے گھر تک تم نے کہا کوئی شیخنے کو ملے گا وہ بھی دیکھوں گا جا کر اور اگر شرط میں شیوہ بے گناہ ہے تو یہ سچ ہے کہ اس نے کہا کہ شیغر پہ بوہ باپ ایک پتنی اندھی بہن ہے ایک چھوٹا سا بیٹا ہے گھر میں تمام پریشانیاں ہوں گی کیونکہ کمانے والا گزنگ یہ ہی تھا اگر یہ سچ ہے تو کسی نہ کسی بہانے سے مجھے اس پریوار کی مدد بھی کرنا ہوگا یہ میرا فرض اور کتبے بنتا ہے چلو علوہ برما چلتا ہو دیکھتا ہوں کیا سیگنے کو ملتا ہے میں ہندو ہوں میں ہندو ہوں تو کوئی بات نہیں یہ دل دیوانا یہ دل دیوانا میرے حسین کا ہے میرے حسین کا ہے میرے حسین کا ہے میرے حسین کا ہے دنیا والوں آج میں اس دنیا کو چھوڑ کر محسین کے لئے جا رہا ہوں لیکن آپ لوگوں سے ایک بنتی ہے اوپر والے سے دعا کرنا کہ میرے حسین کا ہے میرے حسین کا ہے میرے حسین کا ہے تیرا بہیا آج دنیا سے جا رہا ہے لیکن کبھی اس بات کرے گا کہ تیری آنکھوں میں روسلی نہیں لاسکا میری بیلے لیکن کبھی اس بات کرے گا لیکن کبھی اس بات کرے گا کیا لیکن کبھی اس بات کرے گا میرے حسین کا ہے بگڑے ملکہ نتیجہ کیا نکلتا ہے میرے پگڑے موقع تیری کا سپایا ملکہ تیری کا تیری کا ملکہ نتیجہ کیا نکلتا ہے سپایا ملکہ 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 لیکن آپ کو اپنی جوائے سے کبھی بندیاں نہیں دونا جل صاحب کبھی بندیاں نہیں دونا ایسا کل کم کا ہر گھونڈ پیے جاتا ہو دل کے چکموں کو سیئے جاتا ہو پھس رہو تم مجھ کو مٹانے والے پھس رہو تم مجھ کو دعا کیے جاتا ہو ساری مولاں کبھی بندیاں موسی موسی ہمسا جاتے کہ ہمجھوں کو 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 ہمجھوں کو موسیقی 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 ہاں بھائیوں کہانی پر خان دیجئے گا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں انساب کا کھون بے گناہ کی موت بہن بھائی کا پیار بھائیوں دیکھئے سیوہ نردوس ہوتے ہوئے بھی آج سولی پر چڑھایا گیا صرف ہم شکل ہونے کے ناتے جرم کیا سنکر نے لیکن سجا ملی سیوہ کو دیکھئے سیوہ نردوس ہوتے ہوئے بھی فاسی پر چڑھایا گیا اور ادھر پھاسی ہوئی اور ادھر باپ کا کلیجہ تہل گیا بیٹے کی آج بہت جوروں سے آنے لگی اور اسی کو کہا گیا ہے انساب کا کھون بھائیوں سیوہ کے ساتھ انساب نہیں ہوا بلکہ بلکہ انساب کا کھون ہوا ہے ادھر باپ پرپ رہا ہے ادھر پتنی ترپ رہی ہے بیٹا اپنے باپ کی سوچ میں پڑا ہے آج مونے کی پڑھائی بھی چھوٹ گئی ہے اور ادھر سیوہ کے پیتا کی طبیت ہمیشہ خراب رہا کرتی ہے ان کی حالات ٹھیک نئی ہے گھر میں سب لوگ گریبی سے تنگ آگئے ہیں جی میں آتا ہے کہ کہیں اپنی جان دے دوں لیکن نہیں ایک دوسرے کے سارے پھر بھی چل رہے ہیں سب تو ادھر سبیت گیا میرا دیٹا سیوہ پردیس گیا نہ چٹھی بھیجا نہ تار بھیجا نہ گھر لاؤت کر آیا میرا ڈل ہی سا چڑپ رہا ہے احساس ہو رہا ہے کہ جیسے میرا بیٹا سیوہ کسی مصیبت میں پھسا ہوا ہے میں محن میں کیا کروں کیسے ان بچوں کو سمجھاؤں کیسے میں اپنے آگ کو سمجھاؤں بھابو جی سمجھاؤں سمجھاؤں تبیہ ٹھیک نہیں تھی اور تم ٹھیک نہ پرسا بیٹا میں سمجھاؤں سمجھاؤں یا پھوسکے رانے تھی ریتا ہو پھوسکے جائے جب ان سے گیا کھا دیا دھے 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 سمجھاؤں بھابو جی چاہو تمہارے میرے سوائے گے یا وہ سو رہے بھابو جی یچی مانی بے دھے کھا بھابو جی چل دی لے گے آدھ دھے موسیقی موسیقی موسیقا 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 بنا کر لیا میں کھانا چاہتا ہوں ہاں کھانا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہیے میں یہ کب آئیں گے میں کی رات دیکھتی ہوں ہمیشہ تراخی لاکر رچہ بندن کو رکھ دیکھتی ہے اور اپنے بھئیہ کنتجار پیا کرتی ہے ہاں بابی رادہ رو نہیں بچھی تمہارے بھئیہ بہت ہی جلد آئیں گے نہیں بابی میرا دن نہیں لگ رہا ہے میں شمجھتی ہوں رادہ بابو اے بیٹی مجھے کشی بنا کر لیا میں کھانا چاہتا ہوں جب یا بھگوان آج صاحب کو راست قدم ہو گیا ہے میں نے کھانا سومہ نہیں بنایا جب راست نہیں تو کھانا 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 سے میں بناتی اور بابو چی کے ریپو کھانا لیا ہو جائے پھر کھانا سے کھانا لے کرو بھگوان اس سے بہتر کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں بابو جی پھر نہیں کھانا بھانگے گے مجھ سے موسیقا 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 شیوہ کے گھر میں بہت پریشانی ہے گھر میں کھانے کو ایک دانا نہیں ہے شیوہ کے پیتا دو بیٹی کے گم میں پاگل جیسے ہو گئے ہیں جیسے ہی کبھی ٹرین کے آواز سنتے ہیں سب کو چھوڑ دیتے ہیں کھانا کھانا پانی پینا سب بھول جاتے ہیں اور پھوراں اسٹریسن پر پہنچتے ہیں ہر آنے جانے والی گاری کے ایک ایک دبے کو چک کرتے ہیں کہ اس میں نہیں تو اس میں میرا بیٹا ہوگا آج جب اپنی بہو سے کھانا مانگا تو وہ مجھے بھوک لگی ہے تو بہو چکر میں پڑ گئی لیکن یہ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ پیتا جی کھانا نہیں ہے کیونکہ وہ دیکھ رہی ہے کہ بابو جی بہت پریشان ہے پاگل سے ہو گئے ہیں ان کے دل کی تسلی کے لیے گھر کے اندر جاتی ہے لیکن شیوہ کا ننہ سا بیٹا ہے جو خود بھوکا پیاشا ہے اسے پتا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ پھوراں ٹرین کی آواز نکلتا ہے گھنٹی بجا دیتا ہے اور ٹرین کی آواز سنتے ہی شیوہ کے پیتا کھانا کھانا بھول جاتے ہیں اور پھوراں اس چیسن کی طرف بھاگ پڑتے ہیں کہ میرا بیٹا آیا ہوگا ادھر یہ بات لچھمی سنتی ہے اپنے بیٹے سے تو اسے اچھا نہیں لگتا بہت دکھ ہوتا ہے پہنچتی ہے اور بیٹے وہ تھپا ماتی ہے کہ کیوں مجھا کیا تو نے دادا جی کے ساتھ